سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں نمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل مائی ٹیکنالوجی سپورٹ میں دوستو وارڈشیپ تو آپ سبھی سمارٹ پون یوزر یوز کرتے ہیں اور اب اس میں آگئے نئے پیچر اور اپ ڈیٹ اگر آپ کو ان پیچر کے بارے میں پتا نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آج کے ویڈیو میں ہم وارڈشیپ کے نئے پیچر اور اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے دوستو جو وارڈشیپ کا پہلا پیچر ہے وہ ہے گروپ پرائیویسی پیچر تو اب آپ کو کوئی بھی کسی گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتا آپ کو گروپ میں ایڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کی پرمیسن لینے پڑے گی اور آپ کے پاس ایک نوٹیفکیشن آئے گا جس کو اگر آپ آؤ کریں گے تو ہی آپ گروپ میں سامل ہو سکتے ہیں تو چلی ہم وارڈشیپ میں چل کر دیکھتے ہیں یہ پیچر کیسے کام کرتا ہے دوستو میرے پاس میں یہاں پر وارڈشیپ کے دو اکاؤنٹ ہے تو ایک اکاؤنٹ میں میں آپ کو گروپ بنا کر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم وارڈشیپ اوپن کرتے ہیں اس میں ہم گروپ بناتے ہیں سب سے پہلے میں دوسرے والے اکاؤنٹ کے نمبر سیلیکٹ کرتا ہوں یہ میں نے دوسرے والے اکاؤنٹ کے نمبر سیلیکٹ کر لی ہے اب میں یہاں پر کوئی بھی گروپ کا نام ڈال دیتا ہوں میں یہاں پر ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ڈال د رہا ہوں گروپ نام ڈالنے کے بعد میں ہم گروپ ناتے ہیں تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میسیج could not add sandeep میرے یہ کونٹیکٹ شیئے کیا ہے you can invite them privately to join this group تو آپ کو یہاں پر invite to group پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں پر یہ میسیج جائے گا میرے دوسرے اکاؤنٹ پہ اب ہم دوسرے اکاؤنٹ میں چل کر دیکھتے ہیں جیسے ہم دوسرے اکاؤنٹ کو open کرتے ہیں یہاں پر ایک میسیج آیا ہویا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں join group کا میسیج آیا ہویا ہے اگر میں یہاں پر join group پہ کلک کروں گا تب ہی میں اس گروپ میں سامل ہوں گا اگر میں یہاں پر اس میسیج کو ignore کر دیتا ہوں تو مجھے کوئی بھی اپنی مرجی سے اپنے گروپ میں ساملنا ہی کر سکتا تو چلیے setting میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ اس option کو enable کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر three door پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو setting select کرنا ہے setting میں آپ کو account select کرنا ہے اور account میں آپ کو privacy تو privacy میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر group کا option ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس میں آپ کو تین option دکھائی دیتے ہیں جو سب سے پہلا option ہے وہ ہے everyone یعنی آپ کو کوئی بھی group میں add کر سکتا ہے اور دوسرا option ہے my contact جو بھی آپ کے contact ہے وہ آپ کو group میں سامل کر سکتا ہے بینہ کسی permission کے اور تیسرا option ہے nobody تو اس میں آپ کو کوئی بھی group میں سامل نہیں کر سکتا بینہ آپ کی permission کے کوئی بھی option select کرنے کے بعد آپ کو یہاں done پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ option enable ہو جائے گا اور اس کے بعد دوسرا update ہے fingerprint authentication کا اس option سے آپ اپنے whatsapp کو fingerprint سے log کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ update کچھ device میں roll out کر دیا گیا ہے اور کچھ میں ابھی نہیں آیا ہے تو میرے device میں یہ option ابھی نہیں enable ہوا ہے اور جیسے ہی یہ option enable ہو جائے گا آپ setting میں جا کر اس کو apply کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو الگ الگ time بھی دیا گیا ہے after one hour 15 minute اور one minute اگر آپ اس میں سے کوئی بھی option select کرتے ہیں تو آپ کا whatsapp اتنے time بعد میں اپنے آپ log ہو جائے گا تو دوستوں whatsapp کا تیسرا update ہے وہ ہے conjugative voice message play اس میں آپ کے پاس جو بھی voice message آرہے اس کو automatically play کرنے کا option ملے گا آپ کو manually play نہیں کرنا پڑے گا تو یہ update میرے whatsapp میں بھی آ چکا ہے تو چلیے میں اس کو practically کر کے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں دوسرے والے account سے voice message send کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں میں 3-4 message یہاں پر record کر لیتا ہوں تو چلیے اب دوسرے وارسنے میں جا کر دیکھتے ہیں کیسے یہ automatically play ہوتے ہیں یہاں پر میں اس کو open کر لیتا ہوں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے یہ automatically play ہوتے ہیں سب سے پہلے میں ایک number والے message پر click کرتا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ automatically play ہو رہے ہیں میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں تو یہ سارے message automatically play ہو گئے اور جو وارسنے کا fourth number کا update ہو ہے dark mode اس میں آپ کے وارسنے کا background black ہو جائے گا اور آپ کی screen کی readability بڑھ جائے گی تو یہ option enable کرنے کے بعد میں آپ کو اندھیرے میں use کرنے میں آسانی ہوگی اور شاہد ہی اس update میں آپ کے smartphone کی بیٹری بھی save ہوگی تو دوستو یہ feature بھی آپ وارسنے کا setting میں جا کر apply کر سکتے ہیں یہ feature بھی ابھی سبھی device کے لیے update نہیں کیا گیا ہے کچھ device کے لیے update ہو چکا ہے تو آپ اپنے وارسنے کو update کر کے یہ check کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار تو چلیے ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you so much تو چلیے ملتے ہیں